السلام علیکم my youtube family i hope you all are doing great آج میں آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چمکانے کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جسے یوز کرنے سے آپ کے ہیرز اور فیڈ سوپ ہو جائیں گے سموث ہو جائیں گے اور اگر ٹیننگ ہو گئی ہے تو وہ بھی ریموو ہو جائے گی ٹیننگ کا سب سے بڑا کاؤز ہے سن ایکسپوئیر سن لائٹ میں بہت زیادہ رہنے سے ہماری بوڈی ٹین ہو جاتی ہے جو ہماری سب سے باہر والی سکن کی لیئر کو ڈیمیج کرتی ہے سب سے کومن ایریاز آف ٹیننگ ہے ہماری نیک بیک سائیڈ آف ای نیک ہمارے ہاتھ پاؤں اور ایل بوز کیونکہ یہی ایریاز سب سے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں جنٹل ایکسپولیشن سے ہم ٹیننگ کو اور اسی لیے آج کی ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں ایک ایسی ہوم ریمیڈی جو ہمیں ہیلپ کرے گی ایکسپولیشن میں سو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرلیں پلس بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے میں آپ کے لیے ایسی ہی ایمیزنگ ریمیڈیز لاتی رہتی ہوں سو ویڈاؤٹ بیسٹنگ آور ٹائم لیسٹ آرٹ دس ریمیڈی ہمارا فرسٹ انگریڈینٹ ہے گرام فلور یعنی بیسن بیسن ہوتا ہے ایک گریڈ کلینزر اس سے ہماری سکن کلیر ہوتی ہے اس میں کئی سارے انٹی آکسیجنز اور انٹی مائکروبیلز پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں سو یہاں میں نے ایک چمچ بیسن اس میں ایڈ کیا ہے ہمارا سیکنڈ انگریڈینٹ ہے رائس فلور یعنی چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس رائس فلور نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چاول کو فائنلی کرش کر سکتے ہیں چاول کے چھوٹے چھوٹے گرینیوز ہمیں ایکسفولییشن میں ہیلپ کریں گے پلس ہمیں پروٹیکٹ کریں گے سن ڈیمیج سے سو یہاں پر میں نے ون سپون رائس فلور ایڈ کیا ہے ہمارا تھرڈ انگریڈینٹ ہے ٹومیٹو پلپ ٹومیٹو ہیلپ کرتا ہے ڈیٹ سکن سیلز کو ریموو کرنے میں یہ ہماری سکن کو دیتا ہے برائٹنگ افیکٹ اور پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری سکن کو سن ڈیمیج سے اس کے ساتھ ساتھ یہ سکن پر آنے والے ایکسٹر آئل کو بھی ریڈیوز کرتا ہے سو یہاں پر ہم ون ٹی سپون ٹومیٹو پلپ اس میں ایڈ کریں گے ہمارا فورت انگریڈینٹ ہے لیمن لیمن میں ہوتا ہے وائٹیمن سی جو کہ ہماری سکن کو لائٹن اپ کرتا ہے پلس ہماری سکن کو ڈیپلی کلین کرنے کا کام کرتا ہے سو یہاں پر میں ہاف ٹی سپون لیمن جو اس میں ایڈ کروں گی ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ لیمن کو آپ ہمیشہ کم کونٹیٹی میں یوز کیا کریں اور سن لائٹ میں جانے سے اوائٹ کیا کریں اور نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے وائل ٹرمریک یعنی کستوری حلدی حلدی میں ہوتی ہے ہیلنگ پروپٹیز اور اس میں پیزن کلکیومنٹ جو کہ ایک بائیو ایکٹیف کمپوننٹ ہے اس کی انٹی انفلمیٹری پروپٹیز سکن میں انفلمیشن کو کم کرتی ہیں یہ سکن میں ایک گلو اور لسچ لے کر آتی ہے سو ہاف ٹی سپون ٹرمریک یہاں پر میں نے ایڈ کی ہے اسے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا لاسٹ انگریڈینٹ جو کہ ہے روز وارٹر روز وارٹر کی آپ نے اس میں اتنی کونٹیٹی ایڈ کرنی ہے کہ ایک اچھا سا فائن پیسٹ بن جائے اور ہم اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں اسے سکن کو ایکسولیٹ بھی کرنا ہے چاول کے گرینیولز کو بہت زیادہ بڑا عمد رکھئے گا ورنہ یہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اور ایک ضروری بات کہ always perform a pest test before trying any home remedy in case of any discomfort, redness and sensitivity please discontinue this use اس ایکسولیٹنگ سکرب کو آپ ویک میں one time easily use کر سکتے ہیں اس سکرب کی quantity آپ نے اپنے حساب سے بنانی ہے کیونکہ اس کا texture تھوڑا ٹھیک ہی ہونا چاہیے سو یہ تھوڑا messy بھی ہونے والا ہے یہ جو areas آپ کے زیادہ dark ہیں جیسے knuckles, elbows, feet آپ ان پر ایکسٹرا فوکس کر سکتے ہیں کیونکہ یہی areas ہمارے زیادہ tan ہوتے ہیں اگر آپ اس pack کو اپنی elbows بغیرہ پر apply کرتے ہیں تو بہت ہی messy ہونے والا ہے سو make sure کر لیجئے گا کہ آپ sink بغیرہ کے پاس سے اسے apply کریں اس سکرب کو آپ اچھے سے apply کرنا ہے and after apply آپ نے 15 سے 20 minutes تک اسے dry ہونے کیلئے چھوڑ دینا ہے after 15 سے 20 minutes آپ نے gently exfoliate کرنا ہے اسے directly آپ نے wash نہیں کرنا gentle circular motion میں آہستہ آہستہ ہمیں اپنے skin کو scrub کرنا ہے and then اسے wash off کر لینا ہے as you can see first apply کے بعد ہی آپ کو visible difference نظر آئے گا first apply کے بعد ہی آپ کو اپنی skin بہت زیادہ soft and smooth feel ہوگی plus instant glow بھی آپ کو نظر آئے گا so اسے ضرور try کیجئے گا مجھے یہ remedy بہت پسند ہے جی تو اب remedy to use کر لی اس کے بعد ہم use کریں گے toner میں یہاں پر rose water کو as a toner use کروں گی آپ کوئی بھی remedy use کریں اس کے بعد toner کو لازمی use کیا کریں یہ ہمارے pH level کو balance کرتا ہے and after toner آپ نے کوئی بھی moisturizer apply کرنا ہے جو بھی آپ use کرتے ہیں summers ہوں winters ہوں آپ کی skin dry ہے oily ہے doesn't matter moisturizer تو آپ کو لازمی apply کرنا چاہیے i hope آج کی ویڈیو سے آپ کی help ہوئی ہوگی ویڈیو چلے گی ہو تو like کر دیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے subscribe کر لیں plus bell کے icon کو click کرنا مت بھولیے گا آپ کے اس چھوٹے سے subscribe سے بہت motivation ملتی ہے تو subscribe کر لیں اگریں friends میں ملوں گی آپ سے ایک next ویڈیو میں ایک amazing سی remedy کے ساتھ ہستے رہیے مسکراتے رہیے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ